بارہ سے پندرہ آس پاور موٹر پچیس آس پاور انویٹر کے ساتھ ہماری سابن کی مشین میں پہلے سے کولنگ سسٹم ہوتا ہے اور ڈبل جیکٹ ہوتا ہے اس سارے کے اندر شروع سے لاش دک سارا ورم پانی میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہ ہیٹر ہوتا ہے سسٹم ہوتا ہے ہیڈ بھی ہمارا ڈبل جیکٹ ہے اس میں آئل ڈلتا ہے اور آئل کی ہیٹر سسابن کو ایک خاص طریقے سے گرم کیا جاتا ہے اس میں ہم نے سنسر لگایا ہوئے جو کہ آٹومیٹر ٹریپ سسٹم ہے اس کے اندر مزید ہم نے اس کے اندر جو بہتری کی ہے مزید اضافہ کی ہے کام کے اندر یہ آپ کو دکھانے لگے ہیں ہم نے اس کے اندر فریج کا سسٹم انسٹال کیا ہے تاکہ پلوڈر کو جو ملنے والا پانی ہے وہ پانی انتہائی ٹھنڈا ہو کر ملے تاکہ نہ برم گرم ہو نہ مٹریل گرم ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مال چلتے چلتے ہیٹ پکڑ جاتا ہے برم کی رگڑ سے یا مٹریل میں بھرتی زیادہ ہونے کی وجہ سے جب وہ ہیٹ ہوتا ہے تو پانی کا سارا پیچھے ٹینگ گرم ہو جاتا ہے تو اس کو یہ تھنڈا ہو کر پانی ملتا رہے گا انشاءاللہ تو سابن میں کوالٹی میں بہتری آئے گی انشاءاللہ ایک کوشش کی گئی ہے ایک کاوش کی گئی الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کام کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اس میں اضافہ کیا جائے کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کی وجہ سے کسٹمر کو اور پروڈیکشن والے کو اور سابن کو بہتری مل سکے پچیس آسپاور انمرٹر اور بارہ سے پندر آسپاور ویگلر موٹر سنگل فیس گرل بجلی دو سو بیس پولٹ سولر پینل اور تری فیس پولٹ تین آفشنوں کے ساتھ چلنے والے مشین الحمدلہ ہماری اس ورکشاپ میں مختلی مشینی بنتی رہتی ہے مختلی مشینی بنوانے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں آوی ٹیکنیکل اینڈ میکینیکل انجینی ورکر شہر خانوال میرا وٹس اپ نمبر ہے صرف 313-620-99 یہ بھی تیار کی جاری ہے ہم نے اس کے اوپر اپنے نام پلیٹ نہیں لگائی یہ نام پلیٹ رکھیں گے